بامسی بیرک ارتگرل اور کرلش عثمان میں ارتگرل اور ترگت کے برابر شورت نصیب پانے والے بامسی بیرک جہاں ایک طرف بامسی کے سکرین پر نظر آتے ہی یہ یقین ہو جاتا تھا کہ آپ دشمنوں کی خیر نہیں وہیں ناظرین کے دل اس کی معصوم حرکتوں پر کھل اٹھتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں میں دو تلواریں تھام کر بے باقی سے دشمنوں کے سر کلم کرنے والا اور نیایت جارہانہ انداز میں لڑنے والا اپنی بہت سی بے وکوفی کی ہاتھ تک معصوم حرکتوں سے ناظرین کے دل بھی مو لیتا تھا ترک ڈراما درلش ارتگرل اور اس کے سیکویل میں بننے والے ڈرامے کرلش عثمان میں ارتگرل کے ایک بہادر وفادار جامباز جنگ جو کے طور پر دکھایا گیا ہے اور بہت سی فتوحات کے حصول میں نیایت محصر کردار ادا کیا خاص طور پر سلیبیوں کی سازشوں میں انتہائی جیداری اور بہادری سے مقابلہ کرنے اور سلیبیوں کے چھکے چھڑانے میں بہت پرپور کردار ادا کیا کرلش عثمان کی قسط نمبر 36 میں دس جنگ جووں کے گروہ کے ساتھ جس طرح قلعہ چائے سار میں دراندازی کی اور بھرپور حملہ کیا ایسے بہادری کے جوہر کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں ساری زندگی بامسی بیرک نے اپنی تلوار اور ڈہال کے ساتھ ارتگرل اور عثمان کا انتہائی دلیری کے ساتھ 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 طور پر ان کا غراتے ہوئے لہجے میں ڈائی لوگ بولنے کا انداز میرا دعویٰ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا اداکار بھی اس طرح کی ایکٹنگ نہیں کر سکتا ارتگرل اور کرلش عثمان میں بامس بیرک خاص طور پر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک بہت ہی پیار کرنے والا شخص بتایا گیا ہے مامسی بیرک نے اپنی بیوی کی وفات کے بعد سے دن گننا اور کسی بھی چیز کو یاد رکھنا چھوڑ دیا تھا اس نے اپنے لے پالک بیٹے صدوق کے ساتھ بھی اتنی ہی محبت کا سلوک کیا جتنا اس نے اپنے بیٹے عبارت کے ساتھ کیا وہ تقریبا ہر وقت بہت خوش رہتا تھا فطرتا وہ ایک مزہی کا خیز کردار رکھتا تھا اکثر ڈرامے میں اس کے دوست اسے محبت اور مزاق سے اور اس کی بے پناہ طاقت اور بادری کی وجہ سے پہاڑی ریش بھی کہا کرتے تھے نورتین جنہوں نے یہ کردار ادا کیا کہا کہ ایک اداکار کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع اور بڑا ایڈونچر ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی ایسا کردار ادا کرتا ہے جو کہ پچیس سالہ کی عمر سے شورو ہوتا ہے اور ستر سال کی عمر میں ختم ہوتا ہے انہوں نے یہ تجربہ بہت محبت اور خوبصورتی کے ساتھ کیا